اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اگری کلتر انفرمیشن یعنی زراد کی معلومات ہم نے کافی سارے میڈیو بنائی ہیں کافی سارے ٹاپک ہیں جن میں ہم نے سورج مکلی سب سیڈیز، کماند، گندم کے بارے میں کافی سارے چیزیں ہم نے چینل میں بتائی ہیں آج کے جو ہمارے ویڈیو ہے وہ آج کے ہمارے سیگمنٹ چل رہا ہے کماند کا تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہماری جو مونڈ کی کماند کی فصل ہوتی ہے ہم اس سے دھگنا پیداوار حاصل کیسے کر سکتے ہیں مطلب جو ہم دوبارہ کاشت نہیں کرتے اور ہماری فصل میں موجود جو باقیات ہوتے ہیں اس کو پانی لگا کر ہماری فصل جو اگتی ہے اسے ہم مونڈ کی فصل کہتے ہیں تو ہم اس سے دھگنا پیداوار کیسے حاصل کر سکتے ہیں دھگنا کا مطلب یہ ہے جو ہم نے پہلے اس اپنے ایک اکڑ سے کاشت کی ہوئی گننے کی کاشت سے جو پیداوار حاصل کی ہے اس سے دھگنا کیسے حاصل کر سکتے ہیں مطلب اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو میں آپ کو بتاتے جو آپ اپنی فصل مونڈ کی فصل کو جو آپ پانی لگاتے ہیں تو وہ اگتا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کافی سارے اس میں نارے ہوتے ہیں آپ کو بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ناگے ہوتے ہیں لیکن ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے بلکہ اپنی فصل کو باتدریج جس طرح جا رہی ہوتے ہیں جانے دیتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے ساب سے پہلے آپ نے نا اپنے بون کی فصل کو جب ایک حال چلیں اس سے پہلے ایک بوری ڈی اپی آپ نے ڈال دے دی ہے تاکہ ہماری جو فصل آ رہی ہے وہ بالکل تم درست ہو اور جو ہمارے گنہ آ رہے ہیں وہ بزند دار ہو اب آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے درمیان میں ان کی درمیان میں جو خلاہ ہیں جو جہاں پر ہمارا کماند کی جو بودہ ہے وہ نہیں ہوگا ہوا وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے حال چلا کر تھوڑے سی وہاں پر ایک گنہ لگا کر اس کے اوپر تھونے سی مٹی ڈال دی لی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پانی لگا دی لی ہے تو آپ کے جو ناگے ہیں وہ جب پورے ہو جائیں گے تو آپ کی پیدا بار لا مالا ڈبل ہو ہی جائے گی حضرت مونڈ کی فصل میں جب آپ کو ناگے پورے کرتے ہیں تو آپ کی کیوں کی ہے فصل جو مقدار ہے وہ قودو کی مقدار بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس میں اور آپ کی پیدا بار میں کی اضافہ ہو جاتا ہے یہ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ کر کے نہ اپنی کیا کر سکتے ہیں فصل کو ڈبل کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی خاصی محنت بھی نہیں ہے کہ آپ نہ کر سکیں تھوڑی چی محنت کر کے اپنی پروڈیکشن کو آپ ڈبل کر سکتے ہیں کماند کی فصل میں